موسیقی الحمدللہ اللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ من لا نبی عبادہ اما بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں جہاں بے شمار عبادتوں کی طرف ابحارہ ہے اور ہمیں خود اللہ رب العالمین سے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کے لئے عبادتوں کو انجام دینا چاہیے تو اس کے لئے یہ دس بڑی عظیم راتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کے بارے میں فرمایا جو لیلت القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کرتا ہے ان راتوں میں عبادت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کے تمام پشلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جب یہ رمضان کی آخری دس راتیں داخل ہوتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کی آخری دس راتوں میں داخل ہو جاتے اپنی کمر کو کس لیتے خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے اس لیے کہ ان راتوں میں ایک ایسی عظیم رات آ رہی ہے جس کی فضیلت اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لیلت القدر خیر من الف شہر کہ لیلت القدر ایک رات کی عبادت یہ ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے آپ ان دس راتوں میں عبادت کرے معمولی عبادت کرے زیادہ سے زیادہ عبادت کرے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنی عبادت کرے اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کی کوشش کرے کیونکہ ان دس راتوں میں سے اگر آپ کو وہ رات مل جاتی ہے جس رات کو اللہ رب العالمین نے اس سال کے لیے لیلت القدر کے طور پر مقرر کیا ہے تو یقین جانئے آپ کو ایک ہزار مہینے کی عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا تو ان راتوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل نہ ہونا یہ دسوں راتیں بہت اہم ہوتی ہیں ان راتوں میں ہمیں اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرنا ہے ایسا نہیں کہ ہم کوئی ایک رات کو خاص کر لے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے جانا کہ ان دسوں راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے اور اسی سے جڑی ہوئی ایک عبادت اعتقاف ہے کہ اعتقاف کو ان راتوں میں انجام دے یہ ایسی عبادت ہے کہ کہیں دیکھا جاتا ہے کسی مسجد میں ایک کسی میں تین کسی میں پانچ اور زیادہ سے زیادہ ہو گئے تو دس تک کے افراد ہوتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں اتنے کم مسلمانوں کا عبادت کے لیے خاص اپنے آپ کو وقف کرنا یہ بہت ہی کم تعداد وظاہر معلوم ہوتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ ان راتوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے اتقاف مزیدوں میں بیٹھ کر کے کرے اللہ رب العالمین ہمیں لیلت القدر کو اس کے حق کے ساتھ تلاش کرنے اور ان میں عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ